موسیقی بہپی ہے بہپی ہے بڑی خوبصورت بھرمائش ہے دونوں بھائیوں نے کری ہے کیونکہ یہ ہمارے عزیز پیچھے بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ بہتی ہے جو دیش میں گنگا بہنے دو کیوں کرتے ہو آپس میں دنگا رہنے دو کیوں کرتے ہو آپس میں دنگ موسیقی 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات ہندوستان بہے خون میرا چمن کے لیے بہے خون میرا چمن کے لیے میری جان چاہے فتن کے لیے میری جان چاہے فتن کے لیے میری جان چاہے فتن کے لیے بہے خون میرا چمن کے لیے بہے خون میرا چمن کے لیے میری جان چاہے فتن 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 کے لیے دونوں بھائی اور میرے جتنے عزیز یہاں بیٹھیں پوری کمیٹی نہیں ماشاءاللہ یہ جو محفل سجائی ہے مولا ان کی محفل کو مقبول فرمائے بزرگوں کے صدقے میں کیونکہ یہ بڑی محنت سے ہر مذہب کے لوگوں کو اکھٹا کرنا پڑتا ہے اور یہ محفل سجانی پڑتی ہے تو یہاں سے میں کچھ اکتہ کے پیغام دے رہا ہوں جتنے اپنے بھارت سے پیار کرنے والے بیٹے ہندوستان سے غریب نواز سے جب میرے ساتھ بولے میری جان چاہے اور میری جان چاہے میری جان چاہے جیتے جی اپنے جیتے جی اپنے کسی دل کو نہ رونے دوں گا بھیجے نفرت کا کسی دل میں نہ بونے دوں گا بھیجے نفرت کا کسی دل میں نہ بونے دوں گا ہماری کچھ نصیبیہ کے پرشاست بھی ہمارے ساتھ میں ہے کیا بات ہے تباشہ چاہو کازار وہی سے سنیں زبان میری یہ کہنا آپ لوگوں کا جیتے جی اپنے جیتے جی اپنے کسی دل کو نہ رونے دوں گا بیج نفرت کا کسی دل میں نہ بونے دوں گا چان حاضر ہے میری چاند کے ٹکڑے کر دو چان حاضر ہے میری چاند کے ٹکڑے کر دو چان حاضر ہے میری چاند کے ٹکڑے کر دو بیج نفرت کا کسی دل میں نہ بونے دوں گا چان حاضر ہے میری چاند کے ٹکڑے کر دو چان حاضر ہے میری چاند کے ٹکڑے کر دو چان حاضر ہے میری چاند کے ٹکڑے کر دو میں اپنے ہند کے ٹکڑے نہیں ہولے دوں گا تیری چاند جائے بطن کے ٹکڑے کر دو اپنے ہولے دے گھر چڑے کر دو چان چڑے کر دو کیوں کہ سلوان بھائی سلوان بھائی میری چاند تم نے بھولایا ہے منا بھائی نے بتا دیا مجھے کہ یہ وڑے پیار کھانے والے جو غزل مجھے دیا اپنے وہ بھی انشاءاللہ مگر سلمان بھائی سنیں اسے پہلے رہت دندوری صاحب فرماتے ہیں کہ دھوا بمبی والو کٹ والا والو بنیلی والو دھوا رہت دندوری صاحب دھوا 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 ہم ہیں وہاں کیا سائیبان تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی ملتی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے باپ ، ہندوستان دھوڑی ہے کیونکہ گاندھی نے جو بنائی تھی تصویر نہیں ہے نہروں کے بھی خوابوں کی تعبیر نہیں ہے یہ ہندو مسلم سکھی شاہی آپس میں ہے بھائی بھائی ارے بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہندو مسلمان بھائیوں کچھ میسیل سکھ مونڈ منا دیا بھائی میں سوچ رہا تھا کہ ہم بزرگبار کیونکہ ہماری محفل میں بزرگبار بیٹھے منابرانہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری چوٹ پہ چاہت کی پٹی کون باندھے گا ہماری چوٹ پہ چاہت کی پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی ہماری چوٹ پہ چاہت کی پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا ہماری محفلوں میں یہ بڑے بھوڑے ضروری ہیں اگر یہ ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی ہی کون باندھے گا ہم ہند کے نارے سے دھرتی کو ہلا دیں گے ہم ہند کے نارے سے دھرتی کو ہلا دیں گے ہمارے دھرتی تو رہی دھرتی امبر کو ہلا دیں گے اور آئے ہندو مسلمانوں آئے ہندو مسلمانوں آپ اس میں تو مل جاؤ ہم دیش کے دشمن کو مٹی میں ملا دیں گے موسیقی اے قربان رنگو چمن کے لیے 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 موسیقی اے قربان رنگو چمن کے لیے موسیقی اے قربان رنگو چمن کے لیے موسیقی